لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ عز و جل کی مدد اور اللہ عز و جل کی نصرت کا مستحق کون ہے حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مومن کو ظلیل کرے گا اس کی عزت کو نقصان پہنچائے گا اللہ پاک اسے مقام میں اسے رسوا اور ظلیل کرے گا جہاں اسے مدد اور نصرت کی ضرورت ہو اور جو کسی مومن کی عزت کرے گا جہاں اس کی تظلیل ہو رہی ہو اور اس کی عزت کو پاوال کیا جا رہا ہو تو خدا پاک اس کی اس جگہ مدد اور نصرت کرے گا جہاں یہ مدد اور نصرت چاہے گا تو تم دوسروں کے کام آؤ دوسروں کی تظہیق اور دوسروں کی تظلیل اور دوسروں کی جہاں عزتیں اچھا لی جاتی ہوں اور وہ معصوم ہوں تو تم ان کی حفاظت کرو اس بات کی تمہارا رب جہاں تمہیں ضرورت ہوگی تمہارے کام آئے گا حضرت معاذ ابن جہن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا پچھلی حدیث کا حوالہ بھی دے دو پچھلی حدیث جو تھی اسے امام طبرانی نے المقارن میں روایت کیا پیج نمبر ہے تھری شکری تھری اب حضرت معاذ ابن جہنی کی روایت پر آتے ہیں جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن کی منافق کی غائبانہ تظلیل و توہین سے حفاظ کرتی تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کے جسم کو جہنم سے بچائے رکھے گا یعنی کوئی منافق ہو وہ کسی مومن کی تظلیل کر رہا ہو اس کا مزاق اڑا رہا ہو اور اس کا مقصد یہی ہو کہ لوگوں کو دین سے متنفر کیا جائے یہ نہیں کہ اس کی کوئی غلطی تھی تو نشان نہیں کر رہا ہو تو ایسے شخص کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا اس کو ڈیفینڈ کرنا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا جو اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا تو بارال ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مومن کی عزت کی حفاظت کی جائے اس کو کسی وجہ سے رسوہ یا زلیل نہ کیا جائے ایسا طریقہ ہرگز نہ اختیار کیا جائے جس سے اس کی عزت پر دھبا لگے اب آپ کو ایک آدمی کی کچھ پاس کے بارے میں کچھ پتہ ہے آپ اس کی تشیر نہ کریں آپ کو نہیں خبر کی ہو سکتا ہے وہ طائب ہوگی آپ نہ کرتا ہو اور اگر نہیں ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تشیر سے بہت شیر ہو جائے تو تم دوسروں کی پردہ پوشی کرو اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی کریں گا تم دوسروں کی عیب بیان کرو گے اللہ تمہارے عیب بیان کروائیں گے لوگوں سے تو کسی کی یوں مخالفت کرنا اس کے عیبوں کی شورت کرنا ارے کون ہے جس میں عیب نہیں ہے پڑی جب اپنے پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برانہ رہا لگے ڈھونڈتے اوروں کے عیبوں ہنر جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برانہ رہا تو اپنی ذات میں جھاکتے رہو اپنے گریبان میں جھاکتے رہو دوسروں کی عیبوں کو تلاش کرتے نہ پھرو اور پھر کسی کا کوئی عیب مل جائے تو اس کو اشتہار لگا کے پھیلاتے نہ پھرو آج کل تو زمانہ ہی یہ ہے کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیل کر پیسہ کمایا جا رہا ہے خدا کے لئے خدا کے لئے اپنے حال پہ رحم کرو اللہم احفظنا منہم اے اللہ ایسی لوگوں سے ہمیں بچا اور جو لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں ان کو تو ہدایت دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ